بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالستار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں مشروع معروف ہوسٹ عائشہ جانزیب صاحبہ کی خلا ہو گئی ہے یہ معاملہ تب اٹھا تھا جب ہم نے دیکھا کہ عائشہ جانزیب صاحبہ نے مبینہ تشدد کے حوالے سے شور کے خلاف ایک مقدمے کا اندراج کروایا تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے جو چیزیں سامنے آئیں یعنی متدد واقعات متدد چیزیں عائشہ جانزیب صاحبہ کی طرف سے ان تصاویر کا اپلوڈ کیا جانا اور اس کے بعد یہ خبریں آنا کہ صلاح ہو گئی ہے عائشہ جانزیب صاحبہ کی بیٹی کا یہ کہنا کہ صلاح نہیں ہوئی اور یہ تمام ترچیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواہ سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا تو یہ جو چیز اس وقت بیان کی گئی ہے کہ عدالت نے خلا نامہ تھا عائشہ جانزیب صاحبہ کا اس کی ڈگری جاری کر دی ہے اس میں کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو عائشہ جانزیب صاحبہ نے ایک بیان ریکار کروایا تھا اس سے پہلے عدالت میں وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو کمپیر کر کے دیکھئے گا کہ کہاں عائشہ جانزیب صاحبہ نے کیا کیا بتایا ہے عائشہ جانزیب اپنے وکیل کے عمرہ مقامی عدالت میں پیش ہوئی یہ واقعہ ہے انیس جولائے دوہزار چوبیس کا جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں انیس جولائے دوہزار چوبیس اور یہ واقعہ ہے یعنی عائشہ جانزیب والا وہ تو اس سے بھی کہیں پہلے کا ہے عائشہ جانزیب اپنے وکیل کے امرہ مقامی عدالت میں پیش ہوئی اور بیان ریکارڈ کر آیا جس دوران عدالت نے کہا کہ چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے عدالت نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں اس پر عائشہ جانزیب نے کہا کہ جو بھی ہوا بہت ظلم ہے کسی عورت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد عائشہ جانزیب صاحبہ نے ایک بات کی تھی کہ جو معززین یعنی جو بڑوں نے فیصلہ کیا ہے وہ اس فیصلے کو مانتی ہیں بڑوں نے کیا فیصلہ کیا تھا بڑوں نے یہی فیصلہ کہ جو الزامات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر جو کیسز ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں مبجینا طور پر اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نہیں رہنا چاہتی ہیں عائشہ جانزیب صاحبہ اپنے شوہر کے ساتھ حارس کے ساتھ تو آپ خلا لے جائیں اور اس کے بعد ان کیسز کو ختم کر دیں اور اس میں یہ بھی تھا کہ انکر ہیں منصور علی خان وہ بھی اس میں شامل تھے بارال ٹی وی انکر نے عدالت میں یہ بھی کہا تھا کہ میں کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہوں گی کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہوں گی اس کا ایک مطلب آپ سمجھ ہی گئے کہ جو کچھ ہوا یعنی یہ تمام تر چیزیں وہ معاف کرتی ہیں یا پھر چھوڑ دیتی ہیں گواہوں کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا ہے اس پر عدالت نے کہا کہ زمانت کی حد تک منظور کیا جا رہا ہے بریت کا فیصلہ چالان پر ہوگا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آئیشہ جہانزیب صاحبہ کے جو شوہر ہیں وہ اسے پہلے گرفتار ہو چکے تھے یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے آئیں تھیں اب عدالت نے ایک جو آئیشہ جہانزیب صاحبہ کا معاملہ ہے اس پر ڈگری جاری کر دی ہے اس ڈگری میں کیا ہے یعنی خلا کی ایک ڈگری ہوتی ہے ایک عورت جب یہ خلا لینے کا فیصلہ کرتی ہے تو اپنے تمام تر جو حقوق ہیں وہ چھوڑ دیتی ہے یعنی جب طلاق ہو تو وہ حقوق عورت کو ایک شوہر کی جانب سے ملیں گے لیکن اب جب خلا ہوتی ہے عورت خود جسائر کرتی ہے کہ اس نے خلا لینے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ جو تمام تر حقوق ہوتے ہیں جو عورت کو طلاق کے وقت ملتے ہیں وہ خلا میں نہیں ملتے الوزدہ جو عدالتی خلا ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں تیہ کی جاتی ہیں کچھ شرائط تیہ کی جاتی ہیں جیسا کہ اس میں بھی کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عائشہ جانزیب کے خلا کی ترخواست پر فیملی کورٹ میں کہ اس کی سماعت ہوئی اور جس دوران انہوں نے بیان دیا کہ وہ اپنے شوہر حارز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور عدالت خلا کی ڈگری جاری کرے یہ سامنے ہوا یعنی سب کچھ عائشہ جانزیب صاحبہ نے بتایا کہ بھئی آپ ڈگری جاری کر دیں خلا کی اور اس کے بعد گارڈین عدالت نے کہا گارڈین عدالت نے قرار دیا کہ بچوں کی گارڈینشپ مشترکہ رہے گی یعنی کہ آپ دونوں مشترکہ طور پر بچوں کی جو پرورش ہیں وہ کریں گے باقی جو خلا کی ڈگری ہے وہ عدالت نے جاری کر دیا خلا کی ڈگری جاری ہونے کا ایک مطلب کہ عائشہ جانزیب صاحبہ کا جو کیس تھا یعنی کیس تو وہ پیروی کیس کی نہیں کر رہی لیکن وہ اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی اپنا جو دوسرا شوہر حارس ہے اس کے ساتھ عائشہ جانزیب کا کہنا ہے کہ ثابق شوہر جو انہوں نے عدالت میں بتایا کہ ثابق شوہر حارس کی فیملی کے بزرگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی یعنی سیٹلمنٹ کیا ہوئی سیٹلمنٹ یہ ہوئی کہ جو مقدمہ ہے ایک ساتھ جو آپ کی مرضی ہے اس سے پہلے جو عائشہ جانزیب صاحبہ نے الزامات لگایا تھے وہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر شک تنگ نظری یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد مجھے مارا گیا گسیٹا گیا اور بزور بندوق بزور اسلحہ یہ سب کچھ ہوا اور عائشہ جانزیب صاحبہ کی جو تساوین ہیں وہ ہم نے باقاعدہ دیکھی اس کے بعد عائشہ جانزیب صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے انوش مسعود صاحبہ سے اور اس موقع پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو انصاف کی خاطری کرائی جاتی ہے یہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے بعد معاملہ آگے چل کر رفع دفع ہو جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم سلح یعنی سلح وہ والی وہ والی کے کیسز سے دسبردار ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ کیا گیا اور عائشہ جانزیب صاحبہ نے بتایا تھا کہ ان کے جو سابقہ شوہر ہیں اب تو سابقہ ہو چکے تو ان کی ایک یعنی بیوی خفیہ انہوں نے ایک نکاح کیا ہوا ہے جس سے یعنی ان سے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا جو ان کے شوہر ہیں انہوں نے بتایا کہ بیوہ سے نکاح کیا ہوا ہے حارس نے یہ انہوں نے بتایا اور اس کے بعد عائشہ جانزیب صاحبہ نے تشدد کرنے کے مقدمے میں بیان دیا ہے کہ اب وہ جو بھی سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس پر قائم ہے اور مزید کیس کی پیرفی نہیں کرنا چاہتی میری سابق شوہر سے سلا نہیں ہوئی سلا کیسز کی عد تک تو سلا ہو چکہ وہ والے سلا نہیں ہو پائی ایک معایدہ ہوا جس کے بعد خلا کی ڈگری حاصل کی اب عائشہ جانزیب صاحبہ اور حارس ایک دوسرے کے شریک حیات نہیں ہیں اور اس کے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب عائشہ جانزیب صاحبہ کھل کر آئی تھی تب بہت ہی یعنی سب نے کہا کہ دیکھیں خواتین کے جو حقوق ہیں وہ تو ظاہر ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے بارال جو ایک جو مبینہ تشدد کا معاملہ تھا مقدمہ درج کیا گیا تھا اس میں کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ شوہر حارس سے جھگڑا ہوا جس پر اس نے تشدد کا نشانہ بنایا عائشہ نے طبی ملائزے کے بعد شوہر حارس کے خلاف جان سے مار دینے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کروایا تھا اور اس کے بعد ایف آئی آر کے مطابق عائشہ جانزیب نے پولس کو بتایا تھا کہ شوہر نے جھگڑے کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں شوہر حارس علی ان کے بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بناتا رہا ہے یعنی عائشہ جانزیب صاحبہ اب تک جو انہوں نے بتایا کہ وہ دو شادیاں کر چکی ہیں اور ان کے پہلے شوہر سے بھی بچے تھے اور اس کے علاوہ جو حارس ہیں وہ ان بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بناتا رہا ہے پولس کے مطابق عائشہ جانزیب کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور وہ اس مقدمہ یہی جس کی جس میں باقاعدہ طور پر عائشہ جانزیب نے پھر کہا کہ بھئی خلا اور یہ ہوا کچھ دن یہ بھی خبریں چلیں کہ عائشہ جانزیب صاحبہ نے سلا کر دی لیکن ایسا نہیں ہوا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو تاغوت والی لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی عائشہ جانزیب صاحبہ کی لڑکی جس نے ایک پوسٹ لگائی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جو بھی سوشل میڈیا پر اس وقت سنسنی پھیلی ہوئی ہے کہ عائشہ جانزیب صاحبہ نے خلا کر دی ایسا ممکن ہی نہیں سلا کر لی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ سلا کی جائے جو تشدد پر یقین لگتا ہو جو تشدد کرتا ہو تو یہ چیزیں سامنے آئی تھی پولیس کے مطابق عائشہ جانزیب کے شوہر کے خلاف اس وقت وہ قدمہ درج کیا گیا تھا پولیس نے یہ بھی بتایا تھا کہ شوہر کو گرفتار کر کے ہم نے تفتیش بھی کی اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اینکر عائشہ جانزیب پر شوہر کے تشدد کا نوٹس لیا تھا اور پولیس سے رپورٹ طلب کر رہی تھی اور ہم نے دیکھا تھا پولیس کی باقاعدہ دونے لگی ہوئی تھی اس کیس میں وزیر اعلیٰ نے عائشہ جانزیب کو بہترین طبی سہولتیں دینے کی ادایت کی اور کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا یہ باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا کہ رپورٹ ہوا تھا اس کے بعد عائشہ جانزیب صاحبہ کے جو شوہر ہیں ان کا دو روزہ جسمانی ریمان تھا وہ منظور ہوا تھا اور اس کے بعد جو مقدمہ تھا وہ آگے بڑا تھا لیکن اب چونکہ عائشہ جانزیب صاحبہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خلاہ لینے پر ہی اتفاہ کرتی ہیں مزید کیس کی پہروی نہیں کرنا چاہتی تو اس میں انہیں کوئی قبات نہیں ہے تو کسی اور کو بھی ظاہر ہے نہیں ہو سکتی اگلے وی لوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے پہاں بہت سانا خیال کی اجازت دیئے حافظ موسیقی 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 موسیقی